اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں ایک بڑی خبر کے ساتھ دوستو بڑی خبر ہے اتر پردیش چناؤں کو لے کر کہ کبھی سمائی کرل کسی کے بگڑ رہے ہیں کسی کے بن رہے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ اوم پرکاش راج بھر کا ہو گیا ایک بڑا گڑمندن ہاں دوستو دیکھی گا پوری خبر دوستو اویسی سے منچ ساجہ بی جے پی سے بات اب اخیلے سے اوم پرکاش راج بھر نے ملایا ہاتھ سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے ادھیاکش اوم پرکاش راج بھر نے اسو دین اویسی کے ساتھ مل کر بھاگیداری سنکل مورچہ بنایا راج جیے میں گھوم گھوم کر دونوں نیتاؤں نے ریلی بھی کی بی جے پی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا لیکن اوم پرکاش راج بھر نے آخر میں سپاسے گڑمندن تے کر لیا ہے راج بھر نے اس بات کو خود ہی سارجنک کیا ہے آپ کو آگے بتا دیں کہ اتر پردیش ویدھان سبت چناؤں میں راج نیتک دلوں کے بھی شہمات کا کھیل جاری ہے سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے ادھیاکش اوم پرکاش راج بھر نے اسو دین اویسی کے ساتھ مل کر بھاگیداری سنکل مورچہ بنایا سوبے میں گھوم گھوم کر دونوں نیتاؤں نے ریلی بھی کی بی جے پی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا لیکن اوم پرکاش راج بھر نے آخر میں سپا سے گھڑ بندن تے کر لیا ہے راج بھر نے آخر میں اس بات کا خود ہی سارجنک کیا ہے سہیل دیو بھارتیہ سماج پارٹی کے راشتی ادھیاکش اوم پرکاش راج بھر نے بدوار کو سپا پرمو اخلیش یادو کے ساتھ ملکات کی ہے راج بھر نے ٹویٹ کر کے سپا کے ساتھ گھڑ بندن کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے سماجوادی پارٹی کے راشتی ادھیاکش اخلیش یادو کے ساتھ ان کی ملاقات کا ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے اومپرکاش راجبر نے ٹویٹ کر کہا کہ اب کی بار بھاجپا صاحب سماجوادی پارٹی اور سہل دیو بھارتی سماج پارٹی مل کر آئے سار دلیتوں پچھڑوں آلب سنکھیکوں کے ساتھ سبی ورگوں کو دھوکہ دینے والی بھاجپا سرکار کے دن ہیں بچے چار پور مکہ منتری و سپا کے سپریموں اخلیش یادو سے شٹ اچار ملاقات کی اومپرکاش راجبر کے ساتھ اخلیش یادو کی ملاقات کے بعد سماجوادی پارٹی نے بھی ادھکاری ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کر کہا کہ ونچتوں شوشتوں پچھڑوں دلیتوں مہیلاؤں کسانوں نوجوانوں ہر کمزور ورگ کی لڑائی سماجوادی پارٹی اور سہل دیو بھارتی سماج پارٹی مل کر لڑیں گے سپا اور سبھا سپا آئے ساتھ یو پی میں بھاجپا صاحب سپا کے اور سے کہا گیا ہے کہ سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کی سنستابق اومپرکاش راجبر صدیو گریب کسان وزور دلیتوں پچھڑے ورگ کے لیے لڑتے آئے ہیں سبھا سپا نے ہمیشہ ساماجک نیائی کی بات کہی ہے چاہیں پھر وہ آبادی و آرتھیک آدھار پر آرک چھڑ ساماجک نیائی سیمیتی کی ریپورٹ لاغو کرنا پراتمیک بدھالے میں تقنی کی شکشہ گھریلو بجلی بلماف مہیلاو کو پچاس فیز دی آرک چھڑ گریبوں کو مفت علاج کو ٹیر اوم لدھو دھیوگ سے بے روزگاروں کو روزگار پراتمیک بدھالے سے اس سنات کو ترو تک نیشل شکشہ بینہ بہدباؤ کے نوکری ساماجک نیائی سیمیتی کی ریپورٹ لاغو کرنا نانیشک شواز تھے شکشہ اور بجلی آدھی بات آدھے کہ پچھلے دن اومپرکاش راجبر نے پریس کانفرنس کر بجلی بی کے ساتھ گڑ بندن کے سنکیت دیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ستائیس اکتوبر کو گڑ بندن کی گھوصلہ ہو جائی گی اس دوران بجلی بی کے ساتھ ان کی باتچیت بھی چل رہی تھی لیکن اب انہوں نے اخلیش یادو کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی سنبند میں راجبر نے اخلیش کے ساتھ مل کر گڑ بندن کی باتچیت جس کے بعد دونوں کے بیس سہمتی بن گئی ہے ناظرین آپ کیا کہتے ہیں پری خبر پر کہ اوم پرکاش راجبر جو اویسی صاحب کے ساتھ بھاگی داری سنگل مورچہ میں تھے لیکن اب انہوں کا اخلیش یادو جی سے گڑ بندن ہو گیا ہے آپ کیا کہتے ہیں پری خبر پر کمیٹس میں جا کر ہمیں اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو کو شیئر چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ جائے بھارت ہندوستان جندہ بات